ایک اٹھر سال پہلے یہ دیش بنا اور اسی وقت شروع ہوئی میری کہانی لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک میڈل کلاس بڑھے کی لائف کتنی بورنگ رہی ہوگی اب انہیں کیا بتائیں جتنے سپید بال میرے سر اور داڑی میں ہیں اس سے کہیں زیادہ رنگی میری زندگی رہی ہے جوانی ہماری ایک دم جانے مند تھی اس وقت دیش کی حالت نازب تھی ایمپلوئیمنٹ تھا نہیں اور پھر ایک دن ہمیں پتا چلا عرب میں تیل نکلا ہے جی تو کیا سر پہ لگائیں گے نام اور عمر بولو بھارت بھارت کیا میرے باو جی نے دیش کے نام پر میرا بھی نام رکھا ہے اب اکر اس کے آگے پیچھے میں کوئی سرنیم لگا دیں تو اس نام کا قدر اور حصت دونو ہی چھوٹے پڑ جاتے ہیں بھارت جی اس دفتر میں چناف کا نامانکن پتر نہیں بھرا جاتا ہے اور جیس نوکری کے لیے آپ آئیں ہیں اس میں اتنی بھاری گیان کی ضرورت برکم نہیں ہے اور پھر ہماری زندگی میں آئیں میڈم سر ہماری لائف ایک دم پرفیکٹ تھی پیار دوست فیملی لیکن ہر مسکلاتے ہوئے چہرے کے پیچھے ایک درد چپا ہوتا ہے کچھ رشتے خون سے ہوتے ہیں اور کچھ زمین سے تیرے پاس دونو جو وادہ اپنے باؤجی سے کیا تھا اس کی سوچے اور شاید وہی درد آپ کو زندہ رکھتا ہے زندہ ہوں میں تجھ میں تجھ میں رہو گا زندہ بھوڑ کے سب زنجیرے میں آزاد پرندہ دیش لوگوں سے بنتا ہے اور لوگوں کی پہچان ان کے پریوار سے ہوتی ہے تجھ میں پورا دیش ہے بھارت تجھ میں رہو گا زندہ تجھ میں رہو گا زندہ تجھ میں رہو گا زندہ